آج ہم نے سوجی اور آٹے سے بسکٹ بنائے ہیں جو کہ بہت ہی ہلتی ہیں آپ کے بچوں کے لیے آپ کے لیے بریک فاسٹ ملیں شام کی چائے کے ساتھ لیں مہمانوں کے لیے رکھیں بچوں کو دیں لانچ بکس میں دیں اور اس کو آپ سٹور کر کے رکھ سکتی ہیں تو بہت ہی آسان ہے بنانا تو کس طرح بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے بہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے آپ نے بیل آئیکن بھی تباہ دینا ہے تاکہ ن اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو چلیئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اتنے خوبصورت اتنے مزیدار بسکٹ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہزتے مسکراتے خوش اخرب ہوں گے آج میں بھوڈی ہلتی قسم کی اور مزیدار رسپی لے آئی ہوں سپیشلی بچوں کے لیے ویسے تو آپ خود بھی کھائیں بریک فاسٹ میں کھائیں یا پھر شام کی چائے کے لیے یا مہمان آ جائیں بچوں کو دے دیں اور بچوں کے لیے تو بنا کر رکھنے بھی چاہیے تو میں سوجی اور آٹے کے بسکٹ بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی جلدی تیار ہو جائیں گے بیک شیک میں نہیں کر رہی ہوں اس کو میں اس کو فرائی کروں گی لیکن یہ اتنے زبردست اور اتنے ہیلتی ہیں اتنے فائدہ مند ہے آپ کے بچوں کے لیے کہ آپ ان کو بلا خوف و خطر اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں بنا کر رکھنے سٹور کر سکتی ہیں آپ ان کو تو سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک انڈا اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً آدھا کب سے تھوڑی سے زیادہ چینی بسم اللہ الرحیم آپ چاہیں تو چینی کو پیس بھی سکتی ہیں اس کے علاوہ میں گھی ڈالوں گی اس میں تقریباً تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ میں اس میں گھی ڈالوں گی آپ بٹر بھی شامل کر سکتی ہیں دیسی گھی بھی ڈال سکتی ہیں بہت ہی ہلتی قسم کا آپ کا یہ بسکٹ جو ہیں وہ تیار ہوں گے بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ بسکٹ آپ کے لیے ٹھیک ہے نا تو آپ نے اس میں گھی بھی شامل کر دیا چینی بھی اور انڈا بھی تو اب اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے وہ پھینٹ لیتے ہیں کہ چینی بھی میلٹ ہو جائے ہماری بہت اچھے سا میں اس کو میلٹ کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں چینی، اڈا اور گھی کو جو ہے وہ ہم نے بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ مکس کر لیا ہے ایک کریم سی بن گئی ہے ان کی اب اس میں ہم تقریباً دو سے تین چھٹکی میچھا سوڑا شامل کریں گے جو کھانے والا سوڑا ہوتا ہے آپ چاہیں تو ایک چمچ بیکنگ پاورڈر بھی شامل کر سکتی ہیں تو ہم نے اس میں ملا دیا اور اس کو تھوڑا سا اور پھینٹ لیں گے میٹھا سوڑا یہاں بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد وہ بہت ہی اچھا مکس کرنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے یاڈی کے ریسیپی کے لیے بنانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اب ہم گندوم کاٹا ہے ہمارے پاس ایک کپ وہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم شامل کریں گے زیادہ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا سا کر کے کریں گے شامل اور پانی اس میں نہیں ڈالنا اس کی ہم نے ڈو تیار کرنی ہے پیسٹ تیار نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اب مزید آٹا بھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو مکس کرتے ہیں آٹے کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم یہاں ہمارے پاس آدھا کپ سوجی ہے جس کو ہم نے ساپ کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا سا کر کے ہم اس میں سوجی بھی شامل کر دیتے ہیں اس میں لرمانا ہی اور اس کو اچھی سی ایک ڈو تیار کرتے ہیں دیکھیں اس طرح ہم نے ایک ڈو تیار کی ہے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا ہم نے اور اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سوجی جو ہے وہ پھولتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سوجی ہماری کتنا پھولے گی اور تصریبا ہم پانچ سے دس منٹ اس کو چھوڑتے ہیں تھوڑا سا یہ سخت بھی ہو جائے گی پھر کیونکہ سوجی کے پھولنے سے دس منٹ ہم نے چھوڑ دیا تھا سوجی کو اور سوجی ہماری جو ہے وہ کافی ماشاءاللہ سے پھولی ہے اور اس کا ٹھیکنس ہے وہ ہوگی ہے کافی زیادہ تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں یہاں پر اور اس کو ایکوال سا پھیلا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح کر کے ہم اس کو جتنی موٹائی آپ نے رکھنی ہے بہت زیادہ موٹائی مت رکھئے گا تو ہم اس کو اس طرح پھیلا لیتے ہیں نیچے ایک پتلا سا تیار کریں گے ہم اس کی لیئے اس کی ایک پتلی سی لیئر جو ہے وہ میں نے اس کی بنا لی ہے اب کسی بھی چیز سے اس پر ہم ڈیزائن بنا لیتے ہیں میں ایک کانٹے کی مدد سے اس طرح جو ہے اس پر ڈیزائن کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ اپنی مرضی کے ڈیزائن بنا لیں جس طرح آپ کو اچھے لگیں ٹھیک ہے میں نے یہ سیمپل سا ڈیزائن بنایا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح آپ ڈیزائن کر لیں کچھ بھی ڈیزائن کر لیں اچھا جی میرے پاس ایک کٹر ہے اس طرح کا میں اس سے کٹتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ کٹر ہے آپ چاہیں تو ہاتھ میں لے کر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کے سائز کا اور اس کے بعد اس پر ڈیزائن کر لیں جو بھی آپ کو ڈیزائن پسند ہو دیکھیں اس طریقے سے میں تمام جگہاں پر جو ہے کٹر سے نشان لگا رہتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح اٹھالوں گی سائیڈ پر کر دیتے ہیں یہ چیز ہم اس کی اور اس کو نکال لیں اس کو نکال کر ہم سائیڈ پر رکھتے ہیں بسکٹ کو تمام اس کی نکال دیا اسی طرح نکال لیتی ہے تمام بسکٹ میں اس طرح نکال لیا ہے پلیٹ پر اور یہاں پر میں نے گھی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اور گھی بہتی لو فریم پر ہے آپ نے اس کو میڈیم یا ہائی پر نہیں کرنا لو پر کرنا ہے اور آرام سے اٹھا کر بسکٹ بسم اللہ الرحیم یہ دیکھیں پر رائے کے لیے ڈال دیں ڈیور پل فریم کو آپ نے لو رکھنا ہے خستہ خستہ سے آپ کے بسکٹ بنیں گے اگر آپ بہت لوہ فلیم پر کریں گے اس کو اس طرح ڈال دیں تمام بسکٹ بسکٹ میں نے پلٹ لیے ہیں آرام کے ساتھ بہت اتیاد کے ساتھ ہلکا سا اور فرائز ہونے دیں گے ان کو تاکہ اندر تک پک جائیں بسکٹ میں نے نکال لیے ہیں میں بات بھی فرائی کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی سلو فرائم پر ان کو بھی نکال لیتے ہیں یہ بھی فرائی ہو گئے ہیں دیکھیں موسیقی 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 جیسے کوئی ڈرائی فروت ڈال لیں کوکنٹ ڈال لیں تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتی ہیں ڈیزائن کے اطباع سے بھی اور فلیور کے اطباع سے بھی اور یہ اتنے خستہ ہے کہ میں نے اس کو توڑا ہے اور میں آپ کو دوبارہ سے توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی خستہ ہے آپ دیکھ سکتی ہیں یہ دیکھیں اتنے خستہ ہے تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں نئے آنے والوں کے لیے ہے یہ اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹسکیشن ملیں اس کے علاوہ فیڈبیک میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ریسپی میری آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر رہے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ